اللہ کی مجلی سے ڈھونٹے جہاں اللہ کا ذکر اللہ کی یاد ہو رہی ہو چاہے وہ ذکر کی صورت میں ہو یا چاہے وہ دین کی بات کی صورت میں ہو جب کہیں ان کو ملتا ہے کہ یہاں اللہ کا تذکرہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے تو وہ اپنے دوسرے ساتھیوں کو آواز دے کے پکارتے ہیں آؤ یہاں پر حلم آؤ تمہاری کام کی چیز ادھر ہے اللہ کا ذکر یہاں ہو رہا ہے وہ ان کو گھیر لیتے ہیں اور ایک کے اوپر ایک اس طرح سے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں ان کے اس طرح سے اس مجلس کو پانے پر اور اللہ کے پاس جانے پر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ اور حدیث میں آپ فرماتے ہیں وہاں اعلم منہم اللہ ان سے زیادہ جانتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اللہ تو جانتا ہے وہ ان کے دل میں کتنے یاد ہے اللہ کی میرے بندے کیا کہتے ہیں اے اللہ فرشتے کہتے ہیں تیرے بندے تیری پاکی بیان کر رہے ہیں تیری تصویح تیری تکبیر اللہ اکبر کہہ رہے ہیں تیری حمد کر رہے ہیں اور تیری تمجید تیری بزرگی بیان کر رہے ہیں فقال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا میرے بندوں نے مجھ کو دیکھا ہے فرشتے کہتے ہیں نہیں اللہ کی قسم اے اللہ انہوں نے تجھ کو دیکھا نہیں ہے ابھی اگر مجھے دیکھ لیتے تو کیا ہوتا اے اللہ اگر وہ تجھ کو دیکھ لیتے تو بہت زیادہ تیری عبادت کرتے اور بہت زیادہ تیری بزرگی بیان کرتے تیری حمد کرتے اور بہت پاکی بیان کرتے تیری قال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کیا مانگ رہے تھے مجھ سے اے اللہ وہ تجھ سے جنت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے اے ہمارے رب اللہ کی قسم فرشتے قسم کہا کے کہہ رہے ہیں انہوں نے ابھی جنت کو دیکھا نہیں ہے اگر وہ دیکھ لیتے جنت کو تو کیا ہوتا اے اللہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو اس کی بہت حرس کرتے اور ان کے دلوں میں اس کی بہت زیادہ طلب پیدا ہو جاتی اور بہت زیادہ وہ جنت کی رغبت کرنے والے ہو جاتے ہیں اور اللہ فرماتا ہے کس چیز سے پناہ چاہ رہے تھے وہ کہتے ہیں فرشتے من النار اے اللہ جہنم سے تیری پناہ چاہ رہے تھے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے اے اللہ تیری قسم اللہ کی قسم انہوں نے ابھی جہنم کو دیکھا نہیں ہے اگر وہ دیکھ لیتے تو کیا ہوتا اگر وہ دیکھ لیتے تو جہنم سے بہت تیزی سے بھاگتے ہیں اور وہ بہت زیادہ جہنم سے ڈرنے والے ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب تم گوار ہو انی قد غفرت لہو میں نے ان سب کی مغفرت کر دی وہ بندے جو میری آدمے جمع ہوئے میری خاطر جمع ہوئے انہوں نے مجھے دیکھا نہیں انہوں نے جنت کو دیکھا نہیں انہوں نے جہنم کو دیکھا نہیں لیکن جنت کی طلب میں جہنم کے ڈر سے میری آدمی وہ جمع ہوئے تم اے فرشتو تم گوارہ ہو میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان سب کی مغفرت کرنی ہے فرشتے اللہ تعالیٰ سے ایک اور last question اب فرشتے اللہ سے پوچھتے ہیں اب تک تو اللہ پوچھ رہا تھا اب فرشتے اللہ سے پوچھتے ہیں کہتے ہیں فرشتوں میں سے ایک فرشتہ اللہ سے پوچھتا ہے ان میں ایک آدمی ایسا بھی تھا کہ جو ان میں سے نہیں تھا وہ اپنے کسی کام سے آیا تھا لیکن جب وہ آیا وہاں پر اس نے دیکھا مجلس لگی ہے آکے بیٹھ گیا اس کی نیت اس میں آنے کی نہیں تھی تو اس کا کیا ان کی تو مغفرت ہو رہی ہے وہ آدمی اس کام کیلئے نہیں آیا تھا وہ کسی اور کام سے آیا تھا تو اس کا کیونکہ نیت کا بہت بڑا دقل ہے اس کا کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ایسے ساتھی ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوتا ہے وہ کسی اور کام سے آیا تھا ٹھیک ہے لیکن یہ اللہ کے لئے جمع ہونے والے اللہ کی یاد میں بیٹھنے والے دنیا دار آدمی کوئی اور آدمی آ کے ان کے ساتھ بیٹھ گیا یہ مجلس اتنے عمدہ ہیں یہ اتنے اچھے ساتھی ہیں کہ جب ان کی مغفرت ہو رہی ہے تو ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا جو اللہ کی یاد آخرت کی فکر جنت کی طلب جہنم کے خوف کی بنیاد پر بیٹھے ہوں ایسی مجلس میں دنیا دار آدمی بھی بیٹھ جائے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے